پاکستان کے شہریوں میں خاص طور پر آنکھوں کی ایک بیماری بہت زیادہ کومن ہے جسے گروپ کومن یعنی کالا موتیا کہا جاتا ہے اور پاکستان میں بیس لاکھے قریب افراد اب تک اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں یہ بیماری ہے کیا کالا موتیا ہے کیا ہوتی کیوں ہے اور اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا جا سکتا ہے اور آنکھوں کا کون سا ٹیسٹ کروایا جائے اس سے متعلق مزید تفصیلات جو ہیں آج آپ کو ہم ملوارے ہیں پروفیسر موین سے انہی سے ہم جانتے ہیں کہ کالا موتیا کیا ہوتا ہے السلام علیکم ڈاکس صاحب کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اچھا ڈاکس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کالا موتیا ہے کیا کالا موتیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر پیچھے جو نرو ہے جو برین کو جاتی ہے اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی آہستہ آہستہ نظر جو ہے سائیڈوں سے چلی جاتی ہے اس میں سب سے اہم یہ چیز ہے کہ کالا موتیا جب آپ کی نظر بلکل چلی جاتی ہے تب آپ کو پتہ لگتا ہے اس کو سائیلنٹ تیف یا خاموش قاتل کہتے ہیں نظر کا جس سے کہ آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ بجا ہے بلائنڈنس کی جو کہ ریورس نہیں ہو سکتی ہے سفید موتیا کیسی بیماری ہے جو کہ واپس آ جاتی ہے لیکن اس میں نظر چلی جاتی ہے اور واپس نہیں آتی اور اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے یہ معروسی بیماری ہے خاندانوں میں پائی جاتی ہے جس کے ایک فیملی میمبر ہوئے دوسرے کو ہونا ضروری ہے اور یہ چالیس سال پہ جا کے اس کا زور زیادہ پکڑتے ہیں تو اس ویسے ہم اس دن ہفتہ آہ مارچ کے ہفتے میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کے لیے آپ سکریننگ ضرور کرایا کریں اپنے آنکھ کا دباؤ ریشت چیک کرائیں پیچھے پردے کو چیک کرائیں اس کے علاوہ جو چند مریض ہیں جو کہ سٹیرویڈز کا استعمال کرتے ہیں ان کو کالا موتیاں ہو سکتا ہے پھر کئی ریسز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں تو اتنے نہیں ہے لیکن ایفریکن ریس میں زیادہ پائے جاتا ہے کئی لوگ جو موٹی ان کے لگاتے ہیں جو کہ مائنس کی اینک ہو یا پلس کی ہو موٹی ان میں یہ کالا موتیاں زیادہ پائے جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں زیادہ پائے جاتا ہے کہ جن کو یہ بن جاتا ہے جن کی انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے میں بہت عام سمراد ہے کہ بیس لاکھ مریضوں میں پاکستان میں پائی جاتی ہے اور اس کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے جو طریقے ہیں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیٹس جو اس کے ڈائیگنوز کرنے کے طریقے جس میں او سی ٹی ہے اس کو ہم کراتے ہیں پھر ان کا ویجول فیلڈ ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ لائف لانگ ہوتی ہے جس میں ایک اہم چیز ہے کہ جس کو ایک بار ہم تشکیز کرنے کے ہیں اس کو ساری عمر ٹریٹمنٹ لینی ہے اور ہر تین مینے بعد چیک کرانا ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیمیج کتنا ہوتا ہے اچھی جو چیز ہے اس کا علاج کتروں سے ہو سکتا ہے جو پیشنٹ ہے کتروں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک سمراد ہے کہ بیماری ہتم نہیں ہوتی لیکن یہ رہتی ہے ساری عمر لیکن کنٹرول ہو جاتی ہے جسہ شوگر اور بلڈ پریشن ہے تو آپ کترے ڈالتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کو چیک کر آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیمرن آپ کی نرو کی پیمائش کر کے کہ اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں زیادہ ہے یا کم ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کا کنٹرول نہیں ہوتا ان کو پھر ہمیں آپریشن کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے لیکن وہ آپریشن بھی کامیاب آپریشن ہے ہم یہاں کرتے ہیں اور اس میں دو قسم کی ہوتا ہے ایک میں ویلو ڈال جاتا ہے ایک میں دوسرا آپریشن ریبیکلیکٹوی ہوتی ہے تو اس سے پریشر کنٹرول ہو کے پھر ان ایسے مریضوں کے دوائیاں استعمال نہیں کرنی پڑتی لیکن چیک اپ پھر بھی کرانا پڑتا ہے اچھا جوک صاحب یہ بتائیے جیسے اب آپ اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں میاؤ ہاسپٹل میں آپ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں مریضوں کو تو ایک تو میاؤ ہاسپٹل میں کیا فری آف کوسٹ ہوتے ہیں سارے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ گلوکوما یعنی کالا موتیا جو ہے کسی خاص ایج کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے یا ہر عمر کی یعنی بچوں کو بھی ہو سکتا ہے جی کالا موتیا کی جو ٹریکمنٹ ہے میاؤ ہسپٹل میں ٹیسٹ ہے اور اس کا علاج ہم ٹوٹلی فری کرتے ہیں اور جو آپ نے پوچھا ہے سوال جس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ چالیس سال کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن یہ بیماری بچپن میں بھی ہو سکتی ہے ایک گلکوما کی ٹائپ ہے جس کو انفنٹائل گلکوما کہا جاتا ہے یہ ماں کے بیٹ میں بھی ہو سکتا ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جو ایک خاص بات ہے کہ آنکھ کا سائز جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے تو جو وہ آتے ہیں بچے ان کی آنکھ بڑے سائز کی تو پیرنٹس لے کر آتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیلہ آنکھ کا بڑا ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے ہمیں چیک کریں تو جب ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو کالم ہوتی ہے تو لیکن یہ بیچ میں بھی بند سکتا ہے جس سے ہم نے کہا کئی دمائیاں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بند سکتا ہے جس سے کوئی اس کا مائنس میں نمبر لگتا ہے وہ سٹیروائیڈ استعمال کر رہا ہے اس کو جلدی بھی بند سکتا ہے اچھا ڈاکس اب یہاں ٹریٹمنٹ بھی فری ہے بچپن میں بھی ہو سکتا ہے اس کے سمٹمز کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ کی آنکھ میں کچھ نیانی کہہ لیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے آپ کو بلڈ بلڈ سا دکھائی دی رہا صاف دکھائی نہیں دی رہا یا کوئی پڑھتے وقت پرابلم ہو رہی ہے ایسے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں کہ جس سے فوری طور پر وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکے کیا ہر مہینے ہی اس کو لازمی چیک کروانا چاہیے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دو ٹائپ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے وہ اٹیک کی صورت میں آتا ہے اور ایک ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جس کو ہم سائلنٹ ٹیف کہتے ہیں جو زیادہ کومن یہ زیادہ زیادہ پایا جاتا ہے وہ جو آہستہ آہستہ آتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ علامات نہیں آتے لیکن پھر بھی اس میں چند علامات ہیں جو بہت اہم ہیں جس میں کہ آپ کو سرمے درد ہونا ان کو کا نمبر فریقونٹلی چینج ہونا یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جس سے جس کی بیسس پہ ہم پک اپ کر لیتے ہیں سپیشلی مریض آتے ہیں کہ ہمیں سر میں درد ہو رہی ہے تو کلکالم ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایسے مریضوں میں ناک پانی نکلتا ہے آنک میں ناک آنک سرخی آتی ہے لیکن جو دوسری ٹائپ ہے جس کے اندر کے آنکھوں میں پانی آتا ہے اگدم اٹیک کی صورت میں آتا ہے اس میں آنکھ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور آنکھ بلکل سرخ ہوئی تھی نظر آنا کافی حد تک کام ہو جاتا ہے اور اس کا علاج اگر آپ نہ کریں تو دنوں میں آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں جو دوسری قسم ہے جس میں کہ آہستہ آہستہ ہے اس میں وہ آہستہ آہستہ بیماری آتی ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو بلائنڈنس آتے ہیں اچھا ڈاک سب میو ہسپٹل میں چونکہ آپ مریض دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈیلی کتنے مریض آ جاتے ہیں اور اس میں گلوکومہ کے کتنے مریض ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس فوری تو پہ تشخیص کرتے ہیں کہ ہاں بھی گلوکومہ کے اتنے مریض ہیں ہمارے پاس پانچ سو سے آٹھ سو مریض ڈیلی آتے ہیں آؤڈڈور کے اندر اور اس کے اندر گلوکومہ کے مریض ہمارے پاس کو ہو سکتا ہے کہ دن کے اندر تیس چالیس آتے ہوں اس میں سے ہم پھر ہم جتنی آتے ہیں ٹریٹمنٹ جن کو ہوتی ہیں ان کے ہم تشخیص کرتے ہیں پہ تشخیص کرنے کے بعد ان کا علاج شروع کرتے ہیں اور علاج شروع کرنے کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ پہ ہم ان کو فالو اپ پہ رکھتے ہیں اور فالو اپ یہ ہے کہ ہر تین مہینے پہ ہم نہ زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کی بیماری کنٹرول نہ ہو یا پریشن نہ کنٹرول ہوتا ہم اس کا فالو اپ جلدی بھی بلا سکتے ہیں ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسٹر پروفیسر محمود ایاس اتنی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ کالا موتیا کے بارے میں آپ لوگوں کو جو اوینس دے سکے جس سے کسی کا بھلا ہو سکے انہی سے مزید بات کرتے ہیں اشہ دیکھیں اللہ تعالی نے جو انسان کو مختلف سنسز دینا ہے جس میں سوننے کی سنس ہے سننے کی چھونے کی محسوس کرنے کی اس میں سے جو سب سے جو امپورٹنٹ سنس ہے وہ بنیادیوں پر دیکھنے کی سنس ہے آپ نے سنو ہوگا کہ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ آنکھیں بہت نعمت ہیں اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بہت نعمت ہیں کیونکہ ان کے بغیر آپ دنیا کے بیشتر کام آپ کے لئے کرنے قریب ان قریب ان ناممکن ہو جاتے ہیں اب ایک جو ہے پاکستان کے اندر جو بینائی کھول جانے کی شرعہ جو ہے باقی دنیا مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہے ایشیا میں بھی ہماری کچھ زیادہ ہے اور اس میں جو بنیادی جو سب سے زیادہ جو موسٹ کامن ہے آپ نے سنو ہوگا کہ سفید موتیاں کہتے ہیں اور اس کے بعد پر کالم ہوتی ہے کالم ہوتی ہے ایک غیر محسوس طریقے سے آپ کے پر حملہ آور ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ آنکھ کے جو گلوب ہے آنکھ کا جو آئی بال ہے اس کے اندر پریشر کا بڑھ جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے بڑھتا ہے علامات بہت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آہ نظر دھنگلا جاتی ہے آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے ہیڈیکس ہونے شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسی چیزیں جو کہ اکثر بیشتر ہماری عوام میں آہ پائی بھی جاتی ہیں اور لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن میرا مشروع جنرل پاپلک ہو ہی ہوگا کہ جب بھی ان کو لگے کہ آنکھ میں ایک آنکھ میں زیادہ درد ہو رہی ہے پانی زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ نظر بھی زندل لارہی ہے یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب اس وقت سپیشنس ڈاکٹر کی موجودگی ان کے لیے بہت ضروری ہے اور انگیبنٹ میڈیکل انیورسٹی میں اور میو ہاسپرل میں اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں تو ایک آٹھ منزلہ بیللنگ ہے جو کہ صرف آئی ڈپارٹمنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ ایشیا کا بگسٹ آئی ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے کہ اگر مریض کو ایسی علامات آ رہی ہوں تو وہ مریض یہاں پر تشریف لائیں تاکہ ان کا بروقت علاج ہو جائے جب یہ کالا موٹیا شروع ہو جاتا ہے تو یہ قریبن قریبن نقابل علاج ہی ہوتا ہے لیکن اگر شروع میں پکڑا جائے تو کافی حد تک بینائی جو نہ بچائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے آئی ڈوپس بھی ہوتے ہیں سجری بھی ہے لیزر سجری بھی ہے شرط یہ ہے کہ مریض کے اس کے بارے میں احساس ہو کہ یہ بیماری ہے اور اس کے ساتھ وہ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر لے تو بینائی کو بچائے جا سکتے ہیں وہ لوگ جن نے کالا موٹیا کا مسئلہ ہو رہا ہے یا اگر ان کو اپنی آنکھوں میں تھوڑا سا بھی کوئی چینجز محسوس ہو رہی ہے تو فوری طور پر وہ آئی ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنے آئیس کو چیک کروا سکتے ہیں اور صرف میں ہسپٹر میں تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح سے اگر آپ دیگر ہسپٹر میں جاتے ہیں جنا میں جاتے ہیں سربیسس میں جاتے ہیں اور دیگر میں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح سے اس علاج کی یعنی کالا موٹیا کی علاج کے بقاعدہ ڈپارٹمنٹ ملے گا اب وہاں جا کے اپنا مفت علاج بھی کروا سکتے ہیں اور ضروری ہیں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے ان کا خیال رکھیں اور بجائے اس کے کہ آپ کالا موٹیا سے متاثر ہوں اپنی آنکھوں کو بچائیں اور دنیا جو اللہ میاں نے بہت زیادہ خوبصوری بنائی ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں